امت کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اور اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں کے نسبت سے جو ایام ہیں وہ بھی ذلہجہ کی ایام ہیں اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ دونوں کے دونوں شخصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں ایک کی شہادت ہے اور ایک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپریسیشن ہے اور خسن اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تاریخ کو سن کا فرق ہے ایک جو صحابی رسول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت تقریباً 35 حجری 18 ذلحجہ کو ہے تو ایک 18 ذلحجہ جو ہے اس کی مناسبت ہو گئی لیکن حجری جو ہے وہ 35 ہے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ فرمائے تھے اور وہ جو تاریخ ہے وہ بھی 18 ذلحجہ کی ہے لیکن سن کے اعتبار سے فرق ہے حضرت عثمان غنی کا جو سن ہے وہ ہے 35 حجری اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحسین ہے اور اچھے کلمات ہیں اپریسیشن ہے ان کے لیے وہ حجری ہے حاج سے فوراً واپسی پر 10 حجری اب تاریخ دونوں کی سیمیلر ہیں اور وہ ذلحجہ کی 18 ہیں اور جو سن ہیں حجری ان کے اعتبار سے فرق ہے حضرت علی المرتضی کے بارے میں جو آپ کے کلمات ہیں وہ ہیں 10 حجری کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ہے 35 حجری کو تو آئیے دونوں شخصیات جو ہیں یہ ہمارے موضوع ہیں اور میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع رکھا ہے شاید ہم وضوع نماز روزہ یا کوئی نکاح طلاقہ جنا سیکھ پائیں لیکن نظریاتی اعتبار سے آج ہمارا موضوع اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور اہل سنت کا ایک اپنا موقف ہے چودہ صدیوں سے الحمدللہ ہم عملی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کبھی بھی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ میں کسی ایک کو متین کر کے باقی سب کو غلط کہہ دیں یا صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کو آگے پیچھے کر کہ ہم اپنی محبت کے دعوے دار بنیں اہل سنت کی جو ہسٹری ہے چودہ صدیوں پہ مشتمل وہ اس بات کی فکری طور پر بھی گواہ ہے کتب گواہ ہیں عملی طور پر بھی گواہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی غلامی کا جو ایک کلادہ ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے گلوں کے اندر ہے کیونکہ صحابہ اکرام کی اطاعت کا حکم بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے یہ حکم بھی ہمیں کس نے دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور بڑے وضع الفاظ جو ہیں ان کے اندر دیا ہے تو انشاءاللہ نظریاتی طور پر ایک دو باتیں فائنل کریں گے کہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نو کو مولا علی کہا جاتا ہے اہل سنت اپنے سینس میں کہتے ہیں اور جو ہمارے بعض اور لوگ ہیں وہ اپنے سینس میں مولا اور مولا کائنات کے معنوں میں لیتے ہیں تو ذرا اس تناظر میں آج دیکھیں چاند ایک حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الودا حج کے ایام میں معاملات فرما دیئے جو ہمارا موضوع تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے چل رہا ہے کہ آٹھ زلجہ کو ایام حج شروع ہوتے ہیں منا عرفات مزدلفہ جمعرات اور واپسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج ہے وہ تقریباً ایک مہینے پہ محیط ہے کتنا جی یہ نوجوان بچوں کے لیے میں ایک معروضی سا سوال ان کو دینے لگاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر حج کا آغاز مدینہ طیبہ سے فرمایا اور آپ کہاں جا آ رہے تھے ایرام باندھ کر مکہ موظمہ یقیناً حج مکہ موظمہ سے ہی اس کی شروعات ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج سے ایک یا دو جمعہ پہلے آپ کے سامنے جملہ رکھا تھا میں دیکھتا ہوں آپ کو یاد ہے یا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے اپنا سفر حج کا بھی شروع فرمایا تھا کوئی ڈیٹ آپ کے ذہن میں رہی ہو مدینہ طیبہ سے آپ نے زور کی نماز پڑھی اثر کی نماز آپ نے ذل حلیفہ میں پڑھی کسر پڑھی ایرام باندھا اور پھر آپ کا حج کا سفر شروع ہو گئے اور وہ اسی مقام سے آج ہم تمام بھی جو وایا مدینہ عمرہ کرتے ہیں اور حج کے لیے آتے ہیں وہ اپنا ایرام ذل حلیفہ کے مقام سے باندھتے ہیں تو کوئی دوست بتا سکتا ہے جی دن کیا تھا جی ذل حجہ کے ذل قادہ کے ابھی پانچ دن باقی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج شروع ہوا تھا یہ باتیں آپ یاد رکھا کریں اور یہ یاد تاب ہوں گی جب آپ صدقہ دیں گے یاد کب ہوں گی کون سا صدقہ دیں گے آپ اپنی ذہن میں آئی ہوئی چیز کسی کو ڈیلیور کر دیں آپ نے اس کا حق ادا کر دی آپ تک جو پہنچا ہے وہ آگے پہنچا دیں وہ بزرگ کہتے ہیں جی کہ کوئن بھی پانی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اوپر پانی پینے والا کوئی نہ ہو تو صدقہ آپ کی میموری کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ڈیلیور کر دیں بس یہ آپ کی میموری کا صدقہ ہے آپ کو کبھی بھولنے کی عادت نہیں پڑے گی تو سفر حج کبھی شروع ہوا جی ذل حجہ کے ذل قادہ میں ابھی پانچ دن باقی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے حج کے معاملات ادا کرنے کے بعد جب آپ واپس اشیف لے گئے ہیں مدینہ طیبہ اس وقت ذل حجہ کی پچیس تاریخ کتمی تاریخ تھی یعنی ذل قادہ کی پچیس کو سفر حج شروع ہوا اور اپنے گھر مدینہ طیبہ جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اگلے مہینے ذل حجہ کی کتمی تاریخ ہے پچیس تو ایک مہینہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا تفردہ تو اس میں ایک اور بات بھی دین میں رکھیں جب حضور صفر حائی سے واپس تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں لوگ اپنے گھروں میں جانے لگے تو آدھی رات کا وقت تھا یہ آپ نے بات ذرا پلے باندھیے گا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور سفر مکہ سے شروع ہوا تھا اور مدینہ طیبہ صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے لیکن آدھی رات کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے گھروں میں جانے سے روک دیا یہ سنی ہے جی بات حدیثیں نوی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو حاج سے واپسی پہ مدینہ تیبہ میں صحابہ کو اپنے گھروں میں جانے سے روک دیا آپ نے رات ان کو باہر سٹیک کروایا اور اگلے دن صبح صحابہ اکرام کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی جاتت دی کوئی دوست بتا سکتا ہے ایسا کیوں تھا ایسا کیوں کیا یہ مذہبی کوئی رسم نہیں تھی کہ رات آپ نے باہر گزار نہیں ہے تو ارلی آپ نے گھر میں داخل ہو جانا ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ جب آپ رات کو لیٹ واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی نید میں خلل آتا ہے اس لیے مقدس سفر حاج سے واپسی پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آدھی رات میں اپنے گھروں کو نہیں جانے دیا آج میں بھی اور آپ بھی تو سوچیں کہ سفر حاج مہینے پہ ہو رہا ہے اور انسان بڑے تقدس اس سے ویلکم کرتا ہے اور اس کا پاؤں اپنے گھر میں آنے کو بابرکت خیال کرتا ہے لیکن نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی رات باہر گزاری اور پھر ارلی صحابہ اکرام کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دی آج ہم بھی اگر اپنی واقعی سنی اور شیعہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ آج کا موضوع شیعہ سنی دونوں سے ریلیٹڈ ہے کہ واقعی اگر ہم سنی یا واقعی شیعہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تو پھر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا کیونکہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی اختلاف نہیں باقی صحابہ میں اختلاف بے شک سئی اپنا بنایا ہوا سئی کس کو کس پہ فضیلت دینی ہے یہ ہماری اپنی انٹرپیٹیشن سئی لیکن نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جوفہ کہتے تھے وہاں جب ایرام بندہ مدینہ سے مکہ آنے کے لیے اس کا نام کیا تھا ذل حلیفہ اور یہ جو میکات تھا یہ شام کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے میکات تھا بانڈری تھی جس کو جوفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے لگے اور صحابہ کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تو ایک لاکھ سے کم بھی نہیں یہاں پر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفہ کے مقام پر غدیرِ خم اس پارٹیکولر جگہ کا نام ہے یہاں پر کھڑے ہو کر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں فرمایا کہ من کنتو مولا جس کا میں مولا ہوں فعلیون حازا مولا تو یہ علی بھی آج کے بعد اس کا مولا ہے اب یہ صحیح حدیثیوں بارکہ ہے اہل سنت میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس کی اتھینٹی سیٹی کا انکار نہیں کر سکتا جنہوں نے کیا ہے وہ دو طرفوں میں تقسیم ہوئے ہیں جنہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے وہ اہل سنت نہیں ہیں اور جنہوں نے اس کے معاملے میں مولا کو کسی اور معنی میں جانا جو انسان اور بشر سے کہیں اوپر جا کر ہے وہ بھی اہل سنت اپنے نام کے اعتبار سے نہیں کہلائے لیکن اس حدیث مبارکہ کے راوی اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث حدیث ولایت علی کہلاتی ہے حدیث کیا کہلاتی ہے حدیث ولایت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہلاتی ہے اور یہ تقریباً ایک سو ترپن طریقوں سے آپ محدثین تک پہنچی ہے ایک سو ترپن طریقے کیا ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ایک صحابی نے سنی اس سے دوسرے نے سنی چلتے 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 وہاں تک پہنچ گئی ایک ادھر کا بندہ بھی تھا جس نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آگے بتائی آگے بتائی آگے بتائی کوئی شام پہنچی کوئی مصر پہنچی کوئی فلسطین پہنچی کوئی ہندوستان پہنچی کوئی سندھ میں پہنچی کوئی مکران میں پہنچی تو طریقے اور راستے اور راوی کتنے بن گئے ایک سو ترپن کتنے جی ایک سو ترپن اور جن صحابہ اکرام نے اس حدیث کو سننے کے بعد محبت سے آگے اس حدیث کو ڈلیور کیا ان صحابہ کی تعداد نائنٹی ایٹ ہے کتنی جی نائنٹی ایٹ یعنی نائنٹی ایٹ جید صحابہ جنہوں نے روایت کیا ویسے تو یہ ہے کہ جنہوں نے سنا ان کی تعداد کتنی تھی لاکھوں میں تھی حاج کا جو اجتماع تھا وہ سوہ لاکھ کے قریب تھا تو حاج سے واپسی پہ ابھی چند کلومیٹر مکہ سے دور گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حضرت علی المرزا کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے لیکن تھوڑا سا تناظر اور بھی سن لیں وجہ کیا بنی حضور نے ایسا جملہ کیوں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ حدیث ہم ساتھ پڑھتے رہیں گے تاکہ جملہ یاد ہو جائے من کنتو مولاہو فعلی مولاہو کچھ حدیث کے الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں لیکن یہ بڑا شاٹ سا جملہ ہے حدیث ہے من کنتو مولاہو فعلی مولاہو بولیے گا من کنتو مولاہو فعلی مولاہو جس کا میں مولا ہوں اس کا حلی بھی مولا ہے تو نبی پاکسی صلی اللہ علی مولا کا یہ فرمانا کیوں تھا ایک تناظر تھوڑا سا اور دیکھ لیں نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج پہ جانے سے پہلے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھی جائے کدھر جی میں اتنی وضاحت سے یہ مسئلہ اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر اور اہل تشریح میں یہ معاملہ بڑا اختلاف ہی ہوتا ہے کہ مولا حضرت علی المرتضاء کیسے ہیں وجہ کیا بنی حضور نے ایسا کیوں فرمایا تو نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کے سفر پہ جانے سے پہلے حضرت علی المرتضاء کو کس علاقے کی طرف روانہ کیا یمن کی طرف تو اور صحابہ بھی حضرت علی المرتضاء کے ساتھ تھے لیکن صحابہ اکرام جب یمن کے اس سفر سے واپس آگئے اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واپسی پہ جب شام اور ان علاقوں کے لوگ بکھرنے لگے تو یقیناً کسی جگہ پہ سٹے ہوا ہوگا اور ارام کیا ہوگا صحابہ اکرام نے نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران وہ جو صحابہ حضرت علی المرتضاء کی سربرائی میں کس علاقے میں گئے تھے یمن میں گئے انہوں نے حضرت علی المرتضاء کے حوالے سے نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فیڈ بیک دیا حضور نے پوچھا ہوگا تمہارا سفر کیسے رہا کتنے لوگ تھے کچھ شہادت ہوئی تم گئے کیسے آئے کیسے تو چاند صحابہ تھے جن کی ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تقریباً تعداد چار کے قریب ملتی ہے وہ صحابہ تھے وہ عادل تھے اور مکرم تھے ہمارا ان پہ صداقت پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا جوز ہے لیکن انہوں نے اپنے امیر کی فیڈ بیک دی نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کیا حضور حضرت بریدہ علیہ وسلم ہی ایک صحابی تھے انہوں نے عرض کیا حضور میرا راستے میں ایرام جو ہے وہ خراب ہو گیا اور علی المرتضاء ہمارے امیر تھے میں نے ان سے ایرام باندھا انہوں نے مجھے ایرام باندھنے کے لیے نیا کپڑا نہیں دیا حالانکہ ہمارے کافلے میں ایرام کے لیے نئے اور صاف سترے کپڑے موجود تھے لیکن مجھے علیہ المرتضاء نے نہیں دیئے اسی طرح ایک اور دو صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے بھی ایک شخائط تھی کہ جب میں نے فلام بات کی تھی حضرت علیہ المرتضاء نے مجھے اس جگہ پہ ٹوک لیا تھا میں اختلاف کے جملے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کو ماذا اللہ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس میں صحابہ نے حضرت علیہ المرتضاء نے شریعت کو بائلیٹ کیا ہو اور صحابہ نے حضور کو عطلی کی شکایت رگائی ہو ایسا قطن کوئی معاملہ نہیں تھا یہ چھوٹی چھوٹی شکایات تھیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں میں نے ارز کر دی دو پلے باندھ لیں حضور میرا ایرام جو ہے وہ خراب ہو گیا اور ہمارے سفر میں ہمارے سامان کے اندر مسلمانوں کے بیگ میں جو بھی تھا اس میں ایرام موجود تھا انہوں نے مجھے ایرام نہیں دیا تو اپنی بات حضور تک شیئر کر دی دوسری عرض کرتے ہیں حضور میرے ساتھ معاملہ ہوا مجھے علی اور مرزار نے ٹوک دیا تیسرے کی بھی شکایت سن لی چوتھے کی بھی شکایت سن لی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ نبی ساری کائنات سے بڑھ کر تمہاری جانوں کا مخلص ہوتا ہے تمہاری جانوں کے قریب ہوتا ہے وہ تو اپنی ذات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور مومن تک کفر ختم کرنے کے لیے اپنا تن مندھن لگا کے ایمان کی دولت اس تک پہنچاتا ہے بتا چلا سب سے زیادہ ویل ویشر تمہارا کون ہوتا ہے نبی ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا جس جس کا میں ویل ویشر ہوں اور جو مجھے اپنا مخلص ہمجھتا ہے میں اس کے سامنے اعلان کرتا ہوں علی تم میں سے کسی کا دشمن نہیں تھا علی نے صرف اور صرف یہ بات تمہاری خیر کھائی کی وجہ سے کی اور اس جملے کو حضور نے کے سینس میں فرمایا من کنتو مولاہو فعلی مولاہو کیونکہ حضور کو قرآن نے کیا کہا النبی اولا بالمومنین کہ نبی جو ہے وہ مومنین کے قریب ہے اولا ہے ان کے ساتھ مخلص ہے ان کے ساتھ دوستی والا تعلق ہے ان کے ساتھ آقا اور غلام والا ان کا تعلق ہے معبوب اور محب والا تعلق ہے مددگاری والا تصور ہے لہذا یہ نہ سمجھو کہ علی کا کوئی جملہ مجھ سے ہٹ کے ہوگا جو جو مجھے اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے وہ یہ آج کے بعد علام سن لے جس کا میں خیرخواہ ہوں اس کا علی بھی خیرخواہ ہے اور اگر تم شکایت لگا رہے ہو تو یہ شکایت تمہاری بنتی ہے لیکن علی المرتضاء کبھی بھی تمہارے دشمن نہیں ہو سکتے میں تمہارا خیرخواہ ہوں تو علی بھی تمہارے کیا ہے وہاں پر جو نبی پاس صلی اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ ہے من کنتو مولا جس کا میں مولا تو آگے جو ضمیر ہے وہ پروناؤن ہے من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا ہو اس کا علی بھی اب حضور نے لفظ کیا فرمایا جی مولا لفظ کیا ہے اب ہم مولا کا لفظ تلاش کرتے ہیں تاریخی بیک گراؤنڈ میں نے عرض کر دیا کہ حضور نے کیوں فرمایا کسی دوست کو اس میں ڈاؤڈ تو نہیں ہے حضور نے کیوں حضور نے فرمایا میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں بڑے سادہ سی الفاظ میں پانچ چھ سو بنوں کا کنسپٹ کلیر ہو جائے مجھے اس میں اتمینان رہے گا حضور نے فرمایا تم علی کو اپنا دشمن نہ سمجھو اگر علی نے تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا ہے تو یہ بھی علی کی تمہارے ساتھ محبت ہے میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں اور تم میں سے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ آج کے بعد سن لے جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ علی بھی محبت کرتے ہیں جس کے ساتھ میں شفقت رکھتا ہوں جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھے اپنا محبت سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا کیا سمجھے محبت سمجھے تو حضور نے اس کے لئے لفظ کیا استعمال فرمائے مولا اب سنیں کہ مولا کا مانا کیا ہے مولا کے مولا میری اور آپ کی زبان کا لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے بتائیں کوئی جیلم کی زبان کا لفظ تو نہیں ہے یا لاہور کی زبان کا لفظ تو نہیں ہے افغانستان کی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے ایران کی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے شام کی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے مولا کا لفظ اس زبان کا لفظ ہے کہ جس زبان کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمائے تو ہمیں تشریح کہاں سے ایران سے لینی پڑے گی مصر اور شام سے لینی پڑے گی ہمیں اس کی تشریح اور تفسیر بھی اور اس کا لغوی سکیٹر کر کے کھول کے مانا بھی ہمیں عربوں کی دکشنری میں سے لینا پڑے گی اب عربوں کی بہت بڑی دکشنری جو آج ہمارے سامنے موجود ہے ہم پڑھتے ہیں سکالر سارے پڑھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں اس کا نام ہے علامہ زبیدی کی کتاب ہے جس کو تاجل عروس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تاجل عروس کتاب کا نام ہے لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے انہوں نے مولا کے سولہ معانی لکھیں کتنے دی سولہ معانی لکھیں اب حضور نے کون سا معانی فرمایا تھا میں جٹکے سے حساب میں عرض کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں اپنے لئے فرمایا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِیبِ یہ اللہ نے کس کے لئے فرمایا ہے اپنے لئے کہ میں تمہارا کیا ہوں مولا ہوں اور میں ہی تمہارا کیا ہوں نصیر ہوں اور مددگار ہوں تو کیا یہ مولا جو حضور نے فرمایا تھا ایک عامی سا مسلمان شاید جس کو چھے کلمے بھی نہ آتے ہوں آپ کیا کہتے ہیں حضور کا یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا اس سنس میں ہوگا جس سنس میں قرآن نے مولا اب اللہ کے لئے استعمال کیا کیا کہتے ہیں اگر کوئی ان معنوں میں استعمال کرے گا تو پھر وہ حضرت علی المرتضی کی خدایی کا قائل ہوگا وہ حضرت علی المرتضی کے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا قائل نہیں رہے گا اور بھی یہ بیماری آگئی اہلِ تشیعہ کے کچھ لوگ ایسے پاکستان میں شاید ایسے نہ ہوں لیکن پتہ نہیں ان کو کوئی نام بھی دیتے ہیں ممالک میں جو حضرت علی المرتضی کی شکل میں باقیدہ تجسیمی خدا کے بھی قائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے نہیں دوسری تو یہ اس نام سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو مولا اللہ نے قرآن میں کس کے لئے استعمال کیا اپنے لئے استعمال کیا تو پتا چلا اہلِ سنت کے نزدیک حضور کا حضرت علی کو مولا کہنا اللہ کے معنوں میں نہیں ہے اگر کوئی بھٹکتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے دور ہے اب اگلے مولا کے معنی کیا threatened وہ کہتے ہیں مولا کا معنی محب ہوتا ہے مولا کا معنی بولیں سارے مولا کا معنی محب ہوتا ہے پتہ چلا حضور نے فرمایا جس کا میں محب ہوں وہ محب کا معنی کیا محبت کرنے والا پیار کرنے والا شفقت کرنے والا حضور نے فرمایا جس کا میں محب ہوں اس کا علی بھی محب ہے گوریدہ اسلمی تمہیں اعرام نہیں ملا علی نے تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا لیکن اس سختی کو ماں کی سختی سمجھو اس سختی کو باپ کی سختی سمجھو اور اس سختی کو نبی کی سختی سمجھو اس سختی کو دشمن والی سختی نہ سمجھو اگر تمہیں اعرام نہیں ملا تو یہ نہ سمجھو علی تمہارا دشمن ہے علی تمہارا محب ہے کیونکہ جس کا میں محب ہوں اس کا علی بھی محب ہے کیونکہ میں نے علی کا نظریہ ڈیویلپ کر دیا ہے حضور فرمانا چاہتے ہیں میں نے علی کی تربیت کر دی ہے علی کبھی بھی میں جس سے کرتا ہوں اس سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتا تو پہلا معنی مولا کا کیا ہے محب بولیں جی سارے پہلا معنی محب ہے اور دوسرا معنی ہے جی صدیق صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے سچا دوست فرینڈ کے معنی میں اس کے بعد ہے جی نصیر نصیر کا معنی ہے مدد کرنے والا اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو قرآن مجید میں مومن کی مدد کرنے والا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے والا کہا ہے لیکن ایک سنس میں اللہ مدد فرماتا ہے اور ایک سنس میں انبیاء اولیاء قرآن اور بڑے چھوٹے ہماری مدد کر دیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ساری کی ساری مددیں کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں نبی نے ہماری مدد کیا کی علی نے ہماری مدد کیا کی ہم جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ہمیں جہالت سے نکال کر توحید تک پہنچا دیا تو انہوں نے ہماری کیا کر دی مدد کر دی بھئی آپ نے بچے سے روٹی مگوانی ہے ہوتل سے تو وہ لے کے آئے گا تو اس نے آپ کی کیا کی ہے مدد کی ہے اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تو نہیں مدد کر سکتا یہ میرا مددگار ہے تو یہ یقیناً اس کی جہالت ہے یہ اس کے ایمان کا تقاضی نہیں ہے یہ قرآن و سنت والا مفہوم بھی نہیں ہے مشکل کشائی اس معنی میں ہے جو اللہ فرماتا ہے نہیں کبھی بھی ایسی مشکل کشائی اہل سنت نے مراد ہاں مشکل کشائی کیا تھی حضور نے فرمایا کہ آنا مدینہ تلیل میں والی انبابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا تو حضور کا مشن علم پہنچانا تھا حضرت علی المرتضی نے بھی کیا پہنچا دیا علم پہنچا دیا تو کہا کیا جانے لگا کہ ایک جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی جس کے مشکل کشا ہو گئی اس کی مشکل دور ہو گئی اور علم جہالت کے بدلے اس کو نصیب کیا ہو گیا علم نصیب ہو گیا تو یہ مشکل کشائی ہے اس کو اللہ کی مدد کے معنوں میں لینا کبھی بھی اہل سنت کا چودہ صدیوں میں ایسا مفہوم نہیں رہا لوگ عموما کہتے ہیں داتا گنج بخشی لیجویری داتا صرف اللہ ہے بھئی اللہ کے ناموں میں کوئی ایک نام بھی داتا نہیں ہے آپ نکل کے دیکھو آپ بریلوی دیوبندی شیعہ وحبی سے تھوڑا سا نکل کے سوچو اور دین اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے سوچو اپنے فرقے کا گھر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ اسلام کے لب و لہجے میں یہ دو جملے ذہن میں رکھ لیں ہمارے معاشرے کی بربادی کا سبب کیا بنا میرا مزاج کسی اور مسلک کے بندے کا مزاج لیکن ایک مزاج ہم سب کو ریکوائر ہے اور وہ مزاج کیا ہے اسلام کا مزاج وہ مزاج کیا ہے جی اسلام کا مزاج خدا کے لیے اسلام کے مزاج میں آ کے سوچو ہم داتا کو اللہ کے معنوں میں داتا کبھی بھی نہیں سمجھتے داتا مشہور ہو گیا اب آپ کتنے لوگوں کی زبان روکیں گے اور کہیں گے کہ آپ داتا گنج بخشیلی اجویری کا نام بھی یاد کریں ہم کہتے ہیں جی آج کے بعد ہم آپ کو حضرت علی بن عثمان رضی اللہ عنہ المعروف داتا گنج بخشیلی اجویری کہیں گے تو کیا ہم داتا کو اللہ کے معنوں میں داتا مانتے ہیں نہیں ساری عزتیں ساری دولتیں ساری اولادیں سارے معاملات کون دینے والا ہے ہاں داتا اگر کوئی سنس بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کفر میں ڈوبی تھی ساری دنیا جہالت میں ڈوبی تھی ساری دنیا شرک میں ڈوبی تھی لیکن ساری دنیا کو حد تل وسہ نکال کر ان کو علم دے دیا توحید دے دی رسالت کا کلمہ دے دیا تو گویا کہ دنیا میں مشہور کیا ہو گیا داتا آپ کو اللہ تو نہیں کہتا ہوں نے اور جو کہتا ہے وہ بے وقوف آدمی ہے یا تو وہ جاہل آدمی ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے عدم واقفیت ہے ہم اس کو تبلیغ اسلام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی دربار کے اوپر جاؤ کسی کے اوپر بھی تو وہ جو صاحبِ دربار ہے وہ میرے اور آپ کے جیسا ایک انسان ہے تم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو تم اس کی قبر کا تواف بھی نہیں کر سکتے ہو اس کی بارگاہ میں تم ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا بھی نہیں مانگ سکتے ہو تم نے اگر کوئی نظر اور منت دینی ہے تو تم نے اللہ کے نام کی دینی ہے تم نے دربار اور صاحبِ دربار بزرگ کے نام کی نہیں دینی منت اس کے اوپر ایک موضوع ہی علاقہ ہے تو اس کا معنی ہے جی دوست مولا کا معنی کیا ہے دوست ہے اور پھر ہے مولا کا معنی سلطان جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسے پورے کے پورے بادشاہوں کا نظام سلطان محمود غزنوی سے چلا اور اس پورے خطہِ عرضی کے لوگ کس نام سے ان کو یاد کر دیتے سلاتین سلطان کی جمع سلاتین آپ اگر ہندوستان کی اسٹری پڑھ کے دیکھیں تو ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں سلاتینِ دیلی خاندانِ غلامہ سے بات شروع ہوئی اس کے بعد آپ چلتے آئیں خاندانِ غلامہ سے خاندانِ تغلق ہے سادات ہے خلجی ہے اور یہ سارے آگے مغل ہیں تو جتنے بھی ایمپائرز ہیں ان سب کی حوالے سے یہاں لفظ کیا استعمال ہوتا تھا سلطان سلطان مامود غزنبی جیسے نام ہو گیا اس کے بعد جی اس کا معنی ہے مالک اس کا معنی کیا ہے مالک ہے اور اس کا معنی ہے جی عبد غلام اس کے بعد ہے جی ازاد کرنے والا اس کے بعد ہے ازاد کیا ہوا مولا کا معنی کیا ہے ازاد کرنے والا اور ازاد کیا ہوا جب اب عربی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں مولا آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مولا غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کا سینس کیسے ڈیویلپ ہوگا جو بولنے والا مراد لے گا وہی مولا سے مراد ہوگا یہاں بھی تھوڑا سا ذہن لڑائیں مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے تو لفظ تو ایک ہے لیکن اس کی مراد متعین کیسے ہوگی جب بولنے والا مولا سے آقا مراد لے گا تو مولا سے کیا مراد ہوگا بولیں نا آقا مراد ہوگا اور جب بولنے والا مولا سے غلام مراد لے گا تو مولا سے کیا مراد ہوگا غلام مراد ہوگا پھر فرمایا اس کا معنی ہوتا ہے شریک شریک سے مراد یہ نہیں کہ دشمن شریک سے مراد ہے میرے ساتھ کو خیر میں شریک ہو جائے کھانے میں شریک ہو جائے بیٹھنے میں شریک ہو جائے میرے پروجیکٹ میں میرے ساتھ شریک ہو جائے اور اس کا معنی ہوتا ہے جی رب مولا کا معنی کیا ہوتا ہے رب بھی ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کر دیا تو حضور نے کبھی بھی حضرت علی کو اس لیے نہیں کہا کہ من کنتو مولا جس کا میں رب ہوں اس کا علی بھی رب ہے تو حضور بھی تو رب نہیں ہے رب تو صرف کون ہے اللہ کی ذات ہے اس کے بعد اس کا معنی ہے جی سسرالی رشتدار اس کا معنی کیا ہے سسرالی رشتدار تو نئی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتداری ہے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس حوالے سے نہیں آپ کے داماد بھی ہیں لیکن پیچھے جائیں تو آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں رشتداری ہے اس کا معنی بھانجا بھی ہوتا ہے عربوں میں بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ بڑے کامن بولے جاتے ہیں جیسے جد ہے تو جد باپ کو بھی کہتے ہیں جد دادا کو بھی کہتے ہیں جد جو ہے وہ نانا کو بھی کہتے ہیں جد جو ہے وہ اس سے اگلی نسلوں کو بھی کہتے ہیں مثلا آپ جب اردو کا لفظ بولتے ہیں میرے اباؤ اجداد تو کتنے لوگ مراد لیتے ہیں کتنی نسلیں مراد لیتے ہیں بولے نہیں ساری مراد لیتے ہیں تو پتا چلا عربی کے لفظ جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں اور ان کے معنی جو ہے وہ استعمال ہوتے رہتے ہیں اب اہل سنت کا نظریہ کیا ہے حضور نے جب فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں محبت کرنے والا ہوں اس سے علی بھی محبت کرنے والا ہے علی کو اپنا دشمن نہ سمجھو میں جس سے محبت کرتا ہوں جس کا میں محب ہوں اس کا علی بھی کیا ہے محبہ لیکن اہل سنت کا ساتھ یہ بھی معاملہ ہے الحمدللہ کہ اہل سنت نے کبھی بھی باقی صحابہ میں سے کسی کو کسی پر ترجیح ہمارا کوئی اتھینٹیک ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ترازو نہیں کہ ہم کہیں اس پلڑے میں ایک صحابی ہے تو بہت بڑا ہے اس پلڑے میں یہ ہے تو چھوٹا ہے سب حضور کو دیکھنے والے صحابی ہیں ہم سارے بھی مل جائیں ہم سارے غوث کتب عبدال بھی ملالیں جس کی ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی جس نے اپنے کھانے کا ٹیم کھانے پہ نہیں لگایا کھانے میں بھی اس نے اللہ کو یاد رکھا اور رسول کے اوپر درود پڑا کوئی ایسا شخص بھی ایک لمحہ جس نے حضور کو دیکھا ہے اس کی شان کے برابر وہ نہیں ہو سکتا تو ہم تو حضرت علی المرتضاء کے ساتھ محبت کے بغیر اہل سنت کا کبھی ایمانی مکمل لیکن آپ حضرت علی المرزا کی محبت کو اتنا چڑھائیں گے اتنا چڑھائیں گے کہ نبی بھی نیچے رہ جائے اور اس اوپر چڑھانے کی وجہ سے آپ اس کو بلندی پہ لے جاتے جاتے ماذا اللہ باقی صحابہ اکرام کو برا کہہ دیں چھوٹا کہہ دیں تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کا کبھی بھی عقیدہ نہیں ہے ہم جتنا داماد رسول عظمت والا علی المرتضاء کو مانتے ہیں ہم اتنی ہی عظمت والا داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں اور دونوں کی اوپر چند چند احادیث ذرا سن لیں حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا لا يحب علیان منافقون ولا يبغدہو مومنون علی سے کوئی منافق کبھی دوستی نہیں کر سکتا علی سے کوئی منافق کبھی دوستی نہیں کر سکتا جو علی سے دوستی کرے گا وہ منافق نہیں ہوگا بلکہ وہ بندہ مومن ہوگا تو یہ میاد نبی پاس صلی اللہ عنہ نے پتا چلا ہم کسی بھی تاریخی بیک گراؤنڈ میں کسی بھی تاریخی بیک گراؤنڈ میں اما عائشہ کے ساتھ لڑائی میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی میں کسی بھی خلافت کے معاملے میں حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ ہم کسی بھی معاملے میں حضرت علی المرتضاء کو کبھی بھی غلط نہیں مانتے جہاں جہاں تھے حضرت علی المرتضیٰ ٹھیک تھے اب ہم آئیشہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہمارا اہل سنت کا موقف ہے حضرت علی المرتضیٰ حق کے اوپر تھے ہم آئیشہ کے اب باطل پہ تھی نہیں ان کا اجتحاد تھا وہ اپنے معاملے میں حق کی اوپر تھی لیکن جہاں امت تقسیم ہوئی وہاں ایک گھر رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہم دونوں گھر رکھیں گے اور یہ منافقت نہیں ہے کہ دونوں گھر رکھیں وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ اتیافتہ ہیں انہوں نے جو بہتر سمجھا اس کیلئے معاشرے میں وہ نکل پڑے پھر حضور نے فرمایا دیکھیں حضرت علی کے ساتھ کتنی محبت ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لئے کہیں کوئی شکار کا پرندہ کوئی صحابی نے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب کھانے لگے تو آپ نے دعا کیا فرمائی کھانے کیا لگے جی پرندہ پرندے کا گوشت کھانے لگے یہ جامع ترمزی کی حدیث ہے اور تین ہزار سات سو اکیس نمر حدیث ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک پرندے کا گوشت کھانے لگے تو آپ نے دعا فرمائی دعا کیا تھی اللہماتنی بے احب حلقکہ الائکا یا کلو مائی حاضر تیر اے اللہ میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے معبوب ہو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے کہ کون آتا ہے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فجاء علی فاکلا ماہو ہم دیکھتے رہے کہ علی المرتضی آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو یہ حضور کی محبت تھی جو کس کے ساتھ تھی حضرت انس بن مرزا کے ساتھ میں حکمت کا دروازہ ہوں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں پھر ہم یہ سمجھیں حضرت علی المرتضی کا دور کرائیسز میں کیوں گزرا بات فالو کر رہے ہیں میری حضور نے فرمایا میں حکمت کا کیا ہوں شہر ہوں اور علی اس کا پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا ایک عامی سے بندے کے کہ اگر حضرت علی المرتضی حکمت کے شہر کے دروازے ہیں تو پھر آپ کے دور میں جنگیں کیوں ہیں امم عائشہ کے ساتھ تلوار کیوں اٹھی دنی کی شہادت کیوں ہوئی حالانکہ حضرت علی المرتضی جیسا شخص موجود تھا تو کیا کہیں گے سنیں حضرت علی انسانوں کے زیادہ مخلص ہیں یا اللہ انسانوں کے زیادہ قریب ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ علی المرتضی کی موجودگی میں ایسا ایسا ہوا اور وقع کربلا ہوا اور آپ نواسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نواسے کی نانے سے محبت زیادہ ہے نانے نواسے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو پھر ماذا اللہ سمجھنے کے لئے آپ کو عرض کرنا ہوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے ہوتے ہوں گے اللہ کی قدرت کے ساتھ پھر صحابہ کرام کے اندر جنگیں کیوں ہیں اللہ روک سکتا تھا یا نہیں بولے نہیں پتا چلا اللہ کی منشاہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہ اللہ کی منشاہ ہوتی ہے یہ بھی فرق سمجھ لیں اللہ ایک کام کر دیتا ہے دنیا میں اپنی قدرت کے ساتھ اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے اور ایک کام دنیا میں اللہ ایسا بھی کروا دیتا ہے جس میں کروا دیتا ہے لیکن اس کی مرضی شامل جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے یا منشاہ ہے بولے نہیں یہ اللہ کی منشاہ ہے فلسطینی تیسری نسل مر رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے یا منشاہ ہے یہ اللہ کی منشاہ ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کسی کلمہ گو کا خون بیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کی منشاہ کیوں ہے کہ یہ مسلمان اس دنیا میں رہ کر جو میں نے انہیں نعمتیں دی تھی قرآن اور سنت کی یہ اس کے قریب نہیں آ رہے تو پھر چمٹی اور ان کا خون برابر رہے گا پھر اللہ مسلمانوں کو کبھی بھی پریفرنس اتا نہیں فرمائے گا چھے ہزار دو سو پچیس نمبر عدیث یہ ذرا غور سے سن لیں صحیح مسلم کی چھے ہزار دو سو حضور نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ خطبہ جت الویدات سے واپسی پہ نمبر ون کتاب اللہ اور اس کے بعد سنتی اور پھر ہے اہل بیتی میں قرآن سنت اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے کامیاب رہو گے ان کو چھوڑ دو گے برباد ہو جاؤ گے اور کشمیری برباد ہوا نظام حیات چھوڑنے کی وجہ سے فلسطینی برباد ہوا اسلام کو نظام حیات نہیں بنایا تعلیم مرنا جینا لباس اٹھنا بیٹھنا آہ ہماری زندگیوں میں تو مسلمان بھائیو اتنا اسلام بھی نہیں کہ ہم بارہ بجے گھر واپس آئیں اور یہ کہیں کہ بیوی میری اٹھ کے کھانا نہیں پکا کے دیتی ذرا اس نبی رحمت کی سنت بھی تو دیکھیں کس سفر سے واپس آ رہے ہیں آج کے سفر سے اور آدھی رات کو مدینہ تیبہ داخل ہو گئے ہیں لیکن صحابہ کو گھروں میں نہیں جانے دیا کیوں کہ میرے صحابہ تمہارے جانے کی وجہ سے تمہارے اہل و ایال ڈسٹرب ہوں گے اتنا اسلام بھی آج کے مسلمان کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تو آپ کیا کہتے ہیں کشمیریوں کا خون نہیں بھائے گا اللہ معاف کرے وقت ایسا نہ آئے میں ناومیدی نہیں پھیلا رہا لیکن یہ وقت ہمارے اوپر آ چکا ہے بعد میں بھی آئے گا چلتا جائے گا آنے والا وقت قربے قیامت کا ہے خیر کا نہیں ہے اس میں فتنے آئیں گے شر آئیں گے اور لمحہ لمحہ زیادہ آئیں گے کیونکہ ہم قیامت کے قریب آئے ہیں اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اتنے قیامت کے قریب نہیں تھے بلکہ حضرت امی عطیہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں حضرت علی المرتضی بھی تھے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے کون کہتی ہیں جی ات امی عطیہ بولیں جی ات امی عطیہ یہ صحابیہ ہیں جنتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کا نام لینا بھی ورکت ہے کون راویہ ہیں امی عطیہ ات امی عطیہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرزا کو ایک لشکر روانہ فرمایا اور جب تک حضرت علی واپس نہ آئے حضور دعا کیا کرتے رہے حضور نے دعا کی جامع ترمزی کتاب المناقب سنتیس سنتیس نمہ ردیسے مبارکہ ہے اللہم لا تمتنی حتی تورینی علیہ اللہ علی واپس نہیں آئے مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس آ جائیں اور میں ان کو دیکھنا لوں کتنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطیہ علیہ المرزاد لیکن میرے بھائیوں اس علیہ المرزاد مولا علی کے ساتھ محبت میں ان کا داوے دار کوئی ایک مسلک نہیں بان سکتا اس کے بعد ہے جی حضرت حضور داتا گنجبخش علی حجویری نے کشف الماجوب کے اندر حضرت علی المرتضی کو بہت بڑا خراجی عقیدت پیش کیا ہے یقین مانے ہم اتنے ظالم لوگ ہیں ہم نے یہ بھی نہیں پڑا اور حضرت علی کی سنت پر ہم نے عمل بھی نہیں کیا میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہتا ہوں کسی شیعے نے بھی آئی تک ایسا نہیں کیا حضور داتا کشف الماجوب میں داستہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت علی المرتضی سے اے مولا علی مجھے کو وسیعت فرما دیں بہترین نصیت فرما دیں نصیت کا کلمہ کہہ دیں سنیں آپ نے گریبان میں کوئی شیعہ بیٹھا ہے مسجد میں تو وہ بھی جھانکے سننی بھی جھانکے اور دیکھیں داتا گنجبخش کی تعلیم حضرت علی کی روایت کیا کہہ رہی ہے تم ساری دنیا کو اہل و ایال کی وجہ سے بھول جاؤ یہ پڑھ لیجئے گا کتاب کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے کشف الماجوب خود بھی دیکھ لیجئے گا جب پوچھا گیا کہ اے مولا علی ایسی نصیت کر دیں کہ جو نصیت اسلام کی بہترین نصیت ہو تو مولا علی نے کہہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے اہل و ایال میں اتنا مشہول نہ ہو جانا کہ باقی دنیا کی تجھے فکر ہی نہ رہے پھر آپ نے لوجیک پیش کی آپ نے فرمایا اے سائل یا تو تیرے اہل و ایال اللہ کے دوست ہوں گے یا تیرے اہل و ایال اللہ کے دشمن ہوں گے دو ہی کام ہو سکتے ہیں تو ہی صرف تو کوئی نہیں سکتا آپ نے فرمایا اگر تیرے اہل و ایال اللہ کے دوست ہوئے تو اللہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا اور اگر تیرے اہل و ایال اللہ کے نافرمان اور اللہ کے دشمن ہوئے جنہوں نے کبھی گھر میں مسلح اور قرآن بھی نہ کھولا ہوا تو تو سو بھی ان میں مشہول ہو جائے گا تو لوہے کی دیواریں بھی ان کے اردگر بنا لے گا تو اللہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دنیا اور آخرت میں خوشحال نہیں چھوڑے کوئی بتائے جی سنی شیعہ اس کی اوپر کو عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں دکھی ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اکیڈمی سے واپسی پہ نماز نہیں پڑھواتے کہ رات کو تھکا ہوا آیا ہے سونے دیں اس کو اس کی اکیڈمی میں نمازیں برباد ہو جاتی ہیں مجھے بتائے تمہاری سنیت اور شیعیت کدھر کھڑی ہے تم جلوس نکالتے ہو شیعہ بھی پورے لاہور اور دنیا میں اور سنی بھی نکالتے ہو جلوس کبھی محبت مصطفیٰ کے استقاضے میں علی سے محبت کا یہ حق بھی کسی نہیں ادا کی ہے علی نے تو اپنے بچوں کو حسن و حسین بنایا ہے اور میں اور آپ اپنے بچوں کو کبھی حسن و حسین کا اوشریہ شیر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میرے بھائیوں سوچو بی اینگر ٹیچر میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں کو بارہ گھنٹے روزانہ پڑھاتے ہو انسٹیٹوشن میں اکیڈمیوں میں ان کو اللہ رسول کی بات بھی کسی شیعہ نے بتائی یا اللہ رسول کی بات کسی سنی نے ان کو بتائی ہے تو میں تو اور آپ تو دو زکہ سمان کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث سن لیں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عود پہاڑ کے اوپر چڑے اور آپ کے ساتھ حضرت عبو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے آپ نے سن رکھا ہے کہ عود پہاڑ کیا کرنے لگیا کامپنے لگیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زور سے اپنی زرب ماری پاؤں کی ماری یا کسی بھی طریقے سے حدیث کی الفاظ ہیں آپ نے زرب ماری اس کے اوپر برجل ہی پاؤں کے ساتھ آپ نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُمْ وَصِدِّيْكُمْ وَشَهِدَانْ اے اوہد ٹھیر جا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے یہ بشارتیں کس لئے دیں ہیں اللہ کے حبیب نے دیں ہیں تو ہم میرے بھائیوں کسی ایک کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں سننی اٹھارہ ذو لجا کو حضرت عثمان کی شہادت مناتا ہے اخباروں میں آٹیکل بھی پڑتا ہے لیکن عثمان غنی کی سپیسیفکیشن کیا ہے شرم و حیاء آپ کونے جی شرم و حیاء کے مالک کتنے شرم و حیاء کے مالک کہ سعی بخاری کی حدیث ہے تین ازار شی سو پچانوے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں حیاء پہ بات کر رہا ہوں میں وائنڈ آپ بھی جلدی کرنا چاہتا ہوں اس کو کہ شرم و حیاء کتنا بڑا ایسیت ہے جو ہم میں نہیں رہا ہمارے گھر برباد ہو گئے مجھے آپ اچھا کہیں یا برا کہیں شرم و حیاء کی دیواریں ٹوٹ گئیں گھروں میں تعلیمی اداروں میں بزاروں میں ہر جگہ پہ بے حیاء کی پرموشن ہے شرم و حیاء پہ پہ رہے ہیں تو فرمایا حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگ کے اندر تشریف لے گئے ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جانا جو بندہ آئے مجھے بتا دینا آپ نے حضرت سن رکھی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹرچ دے رہا ہوں تو حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دونوں ٹانگیں ہیں پند لیا ہیں ان سے اپنا کپڑا اوپر کیا اور آپ پانی کے اندر باگ کے اندر جو چشمہ وغیرہ تھا پانی آپ اپنی ٹانگیں اس کے اندر جو ہے وہ لٹکا کے آپ بیٹھ کے تو دروازے پہ دست تک کوئی جو بھی باگ تھا جو بھی کیفیت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے پوچھا گیا ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں حضور یہ تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اے ظلہو اس کو اجازت دے دو وَبَشِّرُهُ بِالجنہ اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو حدیث کو پلے باندھ لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے بخاری 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 کی رٹ لگانے والوں کے لیے یہ دلیل ہے تین ہزار چھے سو پچانوے تین ہزار چھے سو پچانوے کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے ظلہو اجازت دے دو وَبَشِّرُهُ بِالجنہ اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو پھر حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں بیٹھا رہا پھر میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر ہے حضور نے فرمایا اے ظلہو ازن دے دو وَبَشِّرُهُ بِالجنہ جنت کی بشارت دے دو کہتے ہیں پھر اس کے بعد آئے عثمانِ غنی تو نئی پاس سلام کا معاملہ دیکھیں آپ نے فرمایا اے ظلہو اجازت دے دو آنے والے کو وَبَشِّرُهُ بِالجنہ جنت کی بشارت بھی دے دو راوی کہتے ہیں پہلے حضور نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا حضور نے پہلے اپنی پنڈلیوں کو جو ہے وہ دھانکہ اور دھانپا ان کے اوپر اپنا کپڑا کیا حالکہ پنڈلی شرمگاہ میں نہیں ہوتی مرد کی مرد کی شرمگاہ گھٹنے سے اوپر شروع ہو جاتی ہے تو نئی پاس سلام نے فرمایا کہ اے ظلہو اجازت بھی دے دو جنت کی بشارت بھی دے دو راوی کہتے ہیں میں نے حضور نے کپڑے ٹھیک کا لی اور ساتھ فرمایا جنت کی بشارت دے دو لیکن اللہ بل واسہ تسیبو ہوں ساتھ میرے عثمان کو یہ بتا دو کہ تجھے دنیا میں بہت زیادہ مشکلات بھی آئیں گے اور پھر عمت نے وہ وقت دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر شہید کر دیئے گئے اور آپ کے دروازے کے اوپر پیرا دینے والے کوئی اور نہیں حضرت امام حسن حسیم کی شخصیات تھی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہے ہاں کسی نے ظلم کیا نواسہ رسول پہ تو ہم اس کو پیار کے لفظ سے کبھی بھی یاد نہیں کرتے الحمدللہ ہم ایسے لوگ ہیں اور ایمان کا ہمارے کا تقاضہ ہے ہم یزید جیسے بندے کو کبھی امیر المومنی نہیں کہتے ہم ہمارا تقاضہ دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد اگر غلامی کا کوئی شفاعت کا اور سفارش کا عامل لالچ ہے تو وہ حسن حسین سے تو ہے لیکن یزید جیسی شخصیت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے لیکن میرے بھائی اگر کوئی ایک ایک ایکسیسیو کسی پوائنٹ پہ چلا جائے اور ایک سپاہ محمد کا کارکون بن جائے اور ایک سپاہ صحابہ کا کارکون بن جائے تو اہل سنت نہ سپاہ محمد کی طرف جاتے ہیں نہ سپاہ صحابہ کی طرف جاتے ہیں ہم سموچلی چلتے ہیں اور ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت اور غلامی کے بغیر نہ دنیا میں چل سکتے ہیں نہ آخرت میں کبھی چل سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا لیکن میں نے کونسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کی ہے آپ جج کے نہیں اوپر ہچ کے چاہت نہ لائیں آپ کی محبت کا تقاضی ہے کہ حضور کو کہیں مولا علی کہیں جی سارے مولا علی کہیں اور محبت سے کہیں کیونکہ حضور نے کہا من کنتو مولا اوفا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کا اظہار کریں اگر آپ اہل سنت نہیں کریں گے تو پھر ایک کنسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ ہمارا تو حضرت علی مزاقی ساتھ تعلق کی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اہلِ بیت اور صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا الْبَلَا